ان دور کے ایک علاقے میں پٹاخے جلانے کو لے کر ویواز نے اچانک سے اگر روپ لے لیا جس میں دو پکشوں کے بیچ بھاری ٹکراف دیکھنے کو ملا اس دوران دھاروی کنارے لگاتے ہوئے بھیڑ نے جم کر توڑھ پڑ کی جس سے چھتر میں تناف کا ماحول پیدا ہو گیا پولس کے مطابق معمولی ویواز سے شروع ہوا یہ جھگڑا جلد ہی ایک بڑے سنگھرش میں بدل گیا دیکھنے والوں کے انسوار گھٹنا کی شروع دیپاولی کے بعد بچے ہوئے پٹاخے جلانے کو لے کر ہوئی جب ایک پکش نے دوسرے پکش کو پٹاخے جلانے سے منع کیا اس بات کو لے کر دونوں پکشوں میں پہلے بحث ہوئی جو بعد میں ہاتھا پائے میں بدل گئی بحث کے بعد دونوں پکشوں نے اپنے اپنے سمرتھکوں کو بلا لیا جس سے معاملہ اور گم پھیر ہو گیا جھگڑا بڑھنے کے ساتھ ہی بھیڑ نے دھارمک نارے لگانے شروع کر دی جس سے چھیتر میں بھائی کا ماحول بن گیا اس دوران بھیڑ نے آس پاس کے دکانوں اور واہنوں میں توڑ کھوڑ کی کئی دکانداروں نے اپنی دکانوں کے شٹر گرا کر خود کو سرکشت کیا جبکہ ستھانی نوازی اپنے گھروں میں بند ہو گئے توڑ کھوڑ اور تناف کی سوچنا ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس تھی کو نیاندریت کرنے کی کوشش کی پرارمڈک جانکاری کے نصار پولیس نے اس تھی کو قابو کرنے کے لیے اترک بلتینات کیا ہے حالکہ گھٹنا کے بعد چھیتر میں احتیاطاً سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پولیس کے نصار معاملے کے جات شروع کر دی گئی ہے اور دوشیوں کے پہچان کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے فیلحال پولیس نے علاقے میں شانتی بنایا رکھنے کے لیے لوگوں سے سیم برتنے کی اپیل کی ہے گھٹنا کے بعد پولیس نے کئی لوگوں کو ہراست ملیا اور ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس گھٹنا سے چھیتر میں سامردائک تنافتہ ماحول پیدا ہو گیا ہے جس کے چلتے پرشاسن سترک ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دونوں پکشوں کے پرتی ندھیوں کے ساتھ بات چیت کر کے ویوات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ویوات بڑھ چکا ہے پرشاسن کا ادیش ہے کہ ایسی گھٹنا کو بھوشے میں روکنے کے لیے سامردائک سموات کو بڑھا ہوا دیا جائے ان دور کی اس گھٹنا سے شہر کے ناغرکوں میں اسرکشہ کی بھاونہ بڑھی ہے اور لوگ پرشاسن سے قانون بیوستہ کو بہتر بنانے کی مانگ کر رہے ہیں